اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مولج حکیم محمد عظم آج بات کریں گے وقت خاص ٹائمنگ کے حوالے سے بہت ساری کال بہت سارے میسج ہمارے پاس آتے ہیں حکیم صاحب ٹائمنگ کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کی جائے اور اس کے حوال انفرمیشن دی جائے ٹائمنگ کے حوالے سے آپ یقین کریں جو آج جو میں آپ لوگوں کو نقصہ بتانے لگا ہوں یہ کوئی عام نقصہ نہیں ہے یہ کوئی کتابی نقصہ نہیں ہے یہ ہمارے بزرگانے حکیموں سے چلتا آ رہا نقصہ ہے میں نے بزاتے خود جو میرے ڈیلی بیسنس پر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کے اوپر استعمال کیا انہوں نے مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہم نے سوچا یہ ان لوگوں تک بھی پنچایا جائے جو آٹ آف سٹی میں ہیں آٹ آف کنٹری میں ہیں ایسی جگہوں پر ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں وہ اپنا علاج کر سکیں اس کو استعمال کرنے کے بعد ان کا نہ تو ٹائمنگ کا مسئلہ رہے گا میں واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ مسانے میں گرمی کی وجہ سے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے مسانے کی حدت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹائمنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے نارمل انسان کی جو ٹائمنگ ہے وہ دو سے تین منٹ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے پاس کمپلینز لے کے آتے ہیں کچھ ایسے بھی فونز آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم اپنی وائیب کے پاس جاتے ہیں اور فوری طور پر ڈسچارج ہو جاتے ہیں ہاں اگر کوئی دوہ وغیرہ استعمال کر لے یا کسی ڈاکٹر سے اپنا جا کے چیک اپ کروا لیتا ہے تو اس کو کوئی دوہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں اس سے ان کو بیک اپ ریکاور کر لیتے ہیں کچھ ریکاور نہیں کر پاتے کچھ جو ریکاور نہیں کر پاتے وہ مارکیٹوں کی چکل لگاتے ہیں جہاں سے ان کو ویگرا لے لیتے ہیں بہت سی ایسی ٹیبلٹ استعمال کر لیتے ہیں افیم کا استعمال کرتے ہیں نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں کیوں اپنی بائی کو سیٹیسفائید کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس سے آپ کے گردوں میں پرابلمز ہو جس سے آپ کی ہارڈ کا مسئلہ آ جائے جس سے آپ کی اور پرابلم ہو جائے اور پرابلم بڑھ جائے اس کی وجہ سے بجائے کے بہتر ہونے کے اور صورت انزال کی طرف چلے جاتے ہیں صورت انزال انزال کا بلکل ٹھہراو نہ ہونا اخراج ہو جانا انزال کا خرج ہو جانا فوری طور پر انزال کے اندر ٹھہراو نہیں رہتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سپمز کے مسئلے معاملات آگئے ہیں سپمز کی وجہ سے ان کو اولاد کے مسئلے آجائے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پروسٹری گلینڈ بلیڈر کا مسئلہ آگیا پشاب میں رکاوڑ نہیں ہوتی ہے ٹائمنگ کی وجہ سے ایک معاملات نہیں ہوتے بہت سی پرابلن آگیا اس سے پہلے میں نے ایک zitten یہ سپمز کے حوالے سے ہمارے پاس سپمز کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جنکے سپمز کم ہوتے ہیں 70-80% جن کے ہوتے ہیں ان کے سپمز income 700-80% ہونے چاہیے ان کے کم ہو جاتے ہیں جب وہ کم ہوتے ہیں اُلاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر پھر ان کو ایک ہی مشہ دیتے ہیں کہ اپنا آئی وی آئی آئی یا آئی سی ایس آئی کروائیں جس کو اسلام میں غیر فطری علاج کہا جاتا ہے جس کو ہم ٹیسٹ اور بی بی کہتے ہیں اولاد کے معاملات بھی تب ہی آتے ہیں جب آپ کی ٹائمنگ کی وجوہات آ جاتی ہیں جب آپ نے آپ کو آپ میسیوز کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں آپ کو جو میں نقصہ بتانے لگا ہوں اس کے استعمال کرنے سے صورت انزال کا مسئلہ ختم ہو جائے گا سپمس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اللہ پاک کی کرم نوازی صاحب کے پروسٹر گلین بلیڈر کا مسئلہ ٹھیک ہوگا آپ کو کسی اولاد تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم لوگ تو صرف کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ان میں بہتری دیکھے آئے اور ان کے سپمس بہتر ہوں تاکہ وہ اولاد پیدا کر سکیں جو میں نقصہ بتانے لگا ہوں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں رہے گی آسابی طاقت بہتر ہو جائے گی آپ کے جسمانی طاقت بہتر ہو جائے گی آپ کے جسم کے اندر پٹھوں جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد میں بہتری آئے گی جس بندے کی ٹائمنگ بہتر ہوتی اس کے اندر ویسی پاور بہت آ جاتی ہے لکھنے میں لکھوا دیتا ہوں نمبر ایک پہ اجوائن خرسانی ہے اجوائن خرسانی سو گرام لے لیں اکر کرا آپ سو گرام لے لیں بہت ایزی مل جاتا ہے جدوار خطائی یہ بھی سو گرام لے لیں تینوں چیزوں کو گرینڈر کر کے پاورڈر بنا لیں اور اس کو پان کے پانی کے اندر اس کو کھل کرتے رہیں اتنا کھل کریں کہ بارہ گھنٹے ایک دن دو دن تک آپ نے اس کو کھل کرنا ہے اور یہ آپ کا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو تھوڑی سی دھوپے رکھیں گے تو آپ اس کی گولیاں بنا لیں چنے کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی صبح ناشتے کے بعد ایک گولی رات کو کھانے کے بعد صبح پانی کے ساتھ رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں اگر صبح بھی دودھ لے سکتے ہیں تو بڑی زبردست چیز ہیں آپ صبح بھی دودھ کے ساتھ لیں یا آپ ایک مہینہ استعمال کریں کسی قسم کی کمزوری نہیں رہے گی انشاءاللہ آپ کو جن لوگوں کے اندر یہ پرابلمز ہیں چاہے وہ سورت انزال کی وجہ سے ہے چاہے سپمز کی وجہ سے ہے چاہے ان کو ٹائمنگ کے حوالے سے تو اللہ پاک کی کرم نوازی سے ان کی آدھا دھا گھنڈا تک ٹائمنگ ہوئی ہے یہ کوئی ہم ایسے نہیں بول رہے ہیں اللہ پاک کی کرم نوازی سے جن لوگوں کو بھی دیا ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو خود ہی انتظہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا بہتری آئی ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی آپ کا نظام بھی ٹھیک ہوگا اصاب بھی بہتر ہوگا آپ کا سسٹم بھی بہتر ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میرے فالوئرز ہمیشہ مجھے بہت پیار دیتے ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے کسی قسم کی میڈیسنز منگوانا چاہتے ہیں آپ یہاں نہیں ہیں آپ کہیں آٹ آف کنٹری میں یا کسی ایسی جگہوں پہ آئے ہیں جہاں آپ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ میڈیسنز منگوانا بھی سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ بہتر رینبائی دیں گے تب تک کے لئے میرا اور آپ کا اللہ حمی و ناصب